مرد کے پیٹ میں بچہ ہو اور اسے اس کے خبر 36 سال تک نہ ہو کیا کوئی لڑکا ہزاروں وولٹ بجلی کا جھٹکہ کھا کر بھی بچ سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے انسانوں کو دیکھیں گے جنہوں نے قدرت کا ایک الگ ہی رنگ پیش کیا جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہوں گے اور ساتھ یہ بات دوسروں کو بتانے اور دکھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے پال کرسن زرگور سے دیکھیں اس انسان کو جو آپ کو نیلے رنگ کا دکھائی دے رہا ہے مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان نے کسی بھی طرح کا نیلا رنگ نہیں لگایا جبکہ نیلے رنگ کا یہ انسان اس درگتی سے پہلے ہینڈسوم اور سمارٹ تھا جو کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا مگر ایک دن اس آدمی کا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چل گیا اس بندے نے اپنے ہی اوپر ایک گھریلو نسخہ آزما لیا جس کے بعد یہ اچھا بھلا انسان بلو مین یعنی کی نیلا آدمی دیکھنے لگا دراصل اس بندے نے سلور آئونایزڈ پانی پی لیا تھا اور تو اور اس پانی کو اس نے اپنی سکن پہ بھی کسی کریم کی طرح چپڑ لیا تھا جانتے ہو پال نے ایسا کیوں کیا بات دراصل یہ ہے کہ یہ صاحب اپنی فلاکی سکن کے لیے کوئی کارگر الاج ڈھونڈ رہے تھے اس دوران انہوں نے ایک ریسرچ پر کیا کام پال نے اپنے اس ریسرچ میں پایا کہ سلور آئونایزڈ پانی انٹی بائیوٹک انٹی بیکٹیریال سہت کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے سو پال نے اسے پینہ سٹارٹ کر دیا مگر دھیرے دھیر ان کا کلہ نیلا ہوتا چلا گیا مگر چمڑی کا یہی ایب انہیں ایک سیلیبریٹی بنا گیا آج وہ سنسار میں کافی لوک پری ہیں مگر آپ ایسا کرنے کی غلطی کا تہیمت کرنا جولیا زلاتا جنتھیل فرینڈز یہ وہ لڑکی ہے جو آپ کے کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتی ہے کسی بھی آکار میں فٹ ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جولیا ہے ان کا شریر اتنا لچیلا ہے کہ لوگ ان کے کرتب دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتے ہیں آپ کو بتا دے جولیا کو دنیا کی سب سے لچیلی مہیلا کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے لچیلے بدن کا انوخہ پردرشن آپ کو بار بار حیرت میں ڈال سکتا ہے چائے آکار میں موڑ سکتی ہے ان کا یہ عجیب وغریب ورلڈ ریکارڈ بھی ہے یہ پیچھے کی طرف ٹرن ہو کر سب سے زیادہ پھول اٹھا سکتی ہے یہ ان کا حیرت انگیز ورلڈ ریکارڈ ہے دیپک جانگڑا سادھارن سا دکھنے والا یہ لڑکا ہے دیپک جانگڑا مگر یہ سادھارن تو بلکل بھی نہیں ہے یہ لڑکا ہریانہ راجے کے سونی پت زلے کر آنے والا ہے سادھارن سے دکھنے والے اس لڑکے کا سب سے ارسادھارن کام یہ ہے کہ اس کے شریر پہ سینکڑوں والٹ کی بجلی کا جھٹکہ بے اثر ہو جاتا ہے اس بات کا پتہ دیپک کو تب چلا جب وہ گھر کے خراب ٹی وی کو ٹھیک کر رہا تھا اسی دوران اس نے بائی مسٹیک ننگیتار کو چھو لیا اس دن دیپک کو پتہ چلا کہ اس کے شریر پر بجلی کے جھٹکے بے اثر ہیں یہی نہیں اس کے بعد دیپک نے یہ بھی پرکھنا چاہا کہ ان کا شریر آخر کتنے والٹ بجلی کا کرنٹ جھیل سکتا ہے آپ کو بتا دے جہاں 27 والٹ کا جھٹکہ کسی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے وہیں 11000 والٹ بجلی کا جھٹکہ بھی دیپک پر بے اثر ثابت ہوا جبکہ اتنی لائٹ سے قریب 500 گھروں کا اندھیرہ دور ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے دیپک کے شریر پر کئی ایکسپیرمنٹ بھی ہو چکے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ کیسے سمبھو ہے کہ ایک انسان پر بجلی کا کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی نشکرش ہی نہیں نکلا حالانکہ دیپک خود کو لکھی مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کو گارڈ گفٹ کے طور پر لیتے ہیں سنجو بھگت اس کے پیٹ کو دیکھ کر تو آپ سچ مچ حیران ہو گئے ہوں گے اب ان کے بڑے ہوئے پیٹ کا راز بھی جان لو جو نہائیت چوکا دینے والا ہے اور قدرت کے نیموں کے خلاف بھی فرینڈز آپ کو جان کر تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کہ سنجو بھگت نام کے انسان کے پیٹ میں کوئی ٹیومر نہیں بلکہ ان کے پیٹ میں دو جڑوان بچے تھے کمال کی بات کی اس بات کا پتہ سنجو بھگت کو 36 سالوں تک نہیں پتا چلا سنجو بھگت ناغبور کے رہنے والے ہیں جن کے پیٹ میں 1999 میں دو جڑوان بچے ملے سنجو اپنے باہر نکلے ہوئے پیٹ کو لے کر بڑے پریشان رہتے تھے 36 سال تک آتے آتے ان کا پیٹ اسوہ بھاوک طریقے سے اور بڑھ گیا اور یہ اتنا بڑھ گیا کہ سنجو دھنگ سے سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے پریشان ہونے پر جب انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پیٹ میں ٹیومر ہے جس کے لئے ان کا آپریشن کرنا ہوگا سنجو آپریشن کے لئے راضی ہو گئے مگر جب آپریشن کیا گیا تو ڈاکٹرز کے ساتھ سبھی لوگ حیران رہ گئے ان کے پیٹ میں کوئی ٹیومر نہیں تھا بلکہ ان کے پیٹ میں جڑوان بچوں کے مرط بھرون تھے جو کی ان کے جنم کے ٹائم سے ہی ان کے شریر میں موجود تھے ہے نا حیرانی کی بات آپ کا کیا سوچنا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کومنٹ کیجئے گا زیون کلارک فرینڈز زیون کلارک ایک ایسے وقتی کا نام ہے جس کی زندہ دلی آپ کو شرمندہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور آپ بات بات پہ اپنے دکھوں کی دوہائی دینا چھوڑ دیں گے کیونکہ اکیس سال کا یہ افریقن امریکن ریسرر زیون کلارک ایک جیتی جاگتی پریڑنا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دگج ہستی بینا پاؤں کے ہی پیدا ہوئی تھی لیکن اس ماں کے لال نے زندگی کے کسی بھی پل میں ہمت نہیں آ رہی اور بڑی سے بڑی چنوٹی بھی زیون کلارک کے سامنے نت مستق ہو گئی کوئی بھی کمزوری زیون کے راستے کا پتھر نہ بن سکی زیون نے ہر بادہ کو ہس کر پار کیا مانو ہمت کی ایک پھوک مار کر اس نے راہ کے سبھی پہاڑ دھراشائی کر دیئے ہو بچپن سے ہی آنات زیون کو گود لینے والے دمپتی نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ایک دن یہی اپنگ بچہ ایک ریسلر اور دنیا کیلئے ایک پریڑنا بن جائے گا زندگی کو بنداز طریقے سے جینے والے زیون سنگیت میں ڈرم بجانے کا بھی مزا لیتے ہیں فیلال وہ علمپک ہیلوں میں اپنی جیت کا جھنڈا گاڑنے کے لئے ابھیاز کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں زیون کلارک کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں اسمبھاو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لے تو زیون کلارک کی پیٹ میں گودے ٹیٹو کو دیکھ کر آپ اور بھی شرمندہ ہو جائیں گے زیون کلارک کی پیٹ پہ لکھا ہے نو ایکسکیوز یعنی اپنی لاچاری کا رونا مت رو آگے بڑھ کر وہ کر دکھاؤ جو آپ کرنا چاہتے ہو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا ساتھ ہی اسے لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا جائے ہند وندے ماترم